بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمیر حبیق زینب قتل کیس میں مزید تین ملزمان کے ملوث ہونے کا انکشاف اقرار جرم کے لئے پچیس لاکھ کا لالج بھی دیا گیا عدالت میں دائر اپیل میں موقف قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی معصوم بچی زینب کے قاتل عمران علی نے مزید تین ملزمان کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے ملزم کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل میں دس نکات اٹھائے گئے ملزم نے موقف اپنایا کہ اس کے ساتھ جرم کے ارتکاب میں حافظ رویل احمد قادری، عویس احمد آفریدی اور عامر منظور بھی ملوث تھے اس حوالے سے جی آئی ٹی کو بھی آگاہ کیا اسے اقبال جرم کے لئے پچیس لاکھ روپے کا لالج دیا گیا اور کہا گیا کہ اسے عدالت سے صرف دو یا تین سال کی سزا ملے گی ادھر مدعی مقدمہ کی طرف سے ابتدا میں پیش ہونے والے وقیت آفتاب باجوہ نے گفتگو میں کہا کہ میں نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ اس واقعہ میں بائیس افراد ملوث ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات کی جائے ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ جس سپاہی نے بچی کی لاش برامت کی اور جس انسپیکٹر نے اسے کہا فلان جگہ جاتا تھا کہ کوئی لاش پڑی آیا یا نہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے مگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اس واقعہ میں پورا ایک گین ملوث تھا کیونکہ رپورٹ میں ایک سے زیادہ لوگوں کے فنگر پرینٹس لائے تھے مگر اس رپورٹ کو اس کیس کا حصہ نہیں منایا گیا میرے مطلبات کی وجہ سے مدعی کو کہا گیا تھا کہ اپنا وقیل بدلو جس پر انہوں نے کوئی اور وقیل کر دیا تھا پبلک ٹیوی میڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیب اور تازہ ترین خبروں اور پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیلئے ہمارا چینل اور وزٹ کیلئے پبلک ٹیوی میڈیا ڈاٹکا